آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ بڑی عدالت میں بڑی سمات عمران خان کچھ دیر میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے عدالت عالیہ کا دو رکی بینچ عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سمات کرے گا بینچ میں جسٹس تارک سلیم، آرک سلیم اور جسٹس فاروق حیدر شامل ہوں گے عمران خان نے نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست نے دار کی تھی عمران خان کی پیشی کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک پہنچ گئی ہے کارکنان کی بڑی تعداد عمران خان کے ہمراہ ہوگی ادھر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس اور تحریک انصاف کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا اور تیپ آنے والے امور میں جلسوں اور ریلیوں کے معاملات شامل ہیں شرائط و ضوابط اور تحریک انصاف کے اسد عمر اور ڈی آئی جی لاہور کی جانب سے دسخت کیے گئے معاہدہ عدالتی کاروائے کے موقع پر عدالت میں پیش کیا جائے گا تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے منیر باجوا اور زمان پاک کی صورتحال کیا ہے جعفر بن یار ہم امامان پاک کا رکھ کرتے ہیں اور جعفر بن یار سے جانتے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہیں جعفر بتائیے گا تین بچوں کے ہیں عمران خان کا قافلہ کب روانہ ہوگا یہاں سے تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری ہے انتظامات کیے جارے کہا جا رہا تھا کہ تین بجے کے قریب چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران ہاں لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوں گے اس سے قبل کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے مختلی صوبوں سے لوگ یہاں پہنچے ہیں سن سے بھی ایک تازہ دم دستہ پہنچا ہے اور اس کی قیادت حلیم عادل شیخ کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیے گا آپ بھی پہنچ گئے ہیں خیریت ہے سارا اللہ ہو رہے ہیں کیا وہاں اب جہاں میں سمجھتا ہوں کہ دستائرسی مومنٹ آگیا ہے ہسٹری کا اور پاکستان کی تاریخ کا ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور یہ عمران خان جو اندر موجود ہے پورے ہم بائیس کروڑ پاکستانی ہوئی جنگ لڑ رہا ہے پورے صرف کوئی زمان پارک کے مہلے پورے سیند پنجاب بلوستان کے پی آزاد کشمیر اب ہم اگر قوم نہیں نکلے گی تو کب نکلے گی یہ نہ ہو کہ پھر ہم لکیر پیٹتے رہے اس وقت نکلنا ہوگا چونکہ یہ فاشنسٹ کامن ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھئے گرفتاری کچھ نہیں ہے پہلی بھی خان نے کہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ عملہ ہوگا جس طریقہ کا یہاں کا آئی جی جو بیانات دے رہا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ ہم سن سے بھی آ چکے ہیں پیچھے گاڑی ہیں کل اجلاس تھا بڑا ہے ہمارا اس کے اندر ڈسکشن دی اس کے بعد ہم نکلے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں باقی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ آخری خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں کپتان تیرے جان عصار ساتھی رہیے گا جعفر بن یار ہمیں اے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیاکار سمزیاکار سمی ابراہیم صاحب سمی صاحب کیا کہیں گے خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ کے روپروں پیش ہونے جا رہے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کو تسلیم کرتے ہیں عدالتوں میں پیش ہونا وہ اپنے لیے ایک فخر سمجھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب وہ اسلامباد میں آئے تو چار عدالتوں میں گئے اور ایک جو عدالت جس میں وہ نہیں گئے تو تب ہی بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی مجھے دینے میں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں پر کئی واقعات ہو چکے ہیں اب جو معاہدہ تیہ پایا ہے اس کے تیہت ایف ایٹ کا چہری کو مکمل سیل کر دیا جائے گا اگر اس دن سیل کر دیا جاتا تو عمران خان صاحب اس دن بھی چلے جاتے لیکن کیونکہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں عمران خان کے امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو اغوا کر کے اس کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرا دمکا کے وہاں پر لاشیں گرا کر الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے تھے ایک بڑا سین چاہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا مجھے اب یہ بات بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ نوے دنوں کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور یہ سارے یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو ایک ایسٹیشن جج کی ویٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پورے پنجاب کی پولیس آگئی اسلامباد کی پولیس چلی گئی اور سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے حکامات کو یہ ہوا میں اڑا رہے ہیں تو یہ منافقت پر مبنی ان کا ایک ایجنڈا ہے پاکستان کے لوگ اس کو مصرد کر چکے ہیں پاکستان کے لوگ ان سے نہیں ڈرے بھلے ان کے ساتھ جو کوئی بھی ہے بھلے اس کے پیچھے سازش کے کچھ بھی ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اگر یہ مزید آزمانا چاہتے ہیں آزمان کے دیکھنے الٹا دیں گے لوگ ان کو بلکل یہ عمران خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کے جو سارے عزائم تھے ان کی جو ساری سازش تھی وہ زندہ دلان لہور نے اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکز نے اس کو ناکام بنا دیا اور اب یہ لرز رہے ہیں کام پر رہے ہیں ٹر رہے ہیں اور خان جو ہے وہ الحمدللہ وہ قانون کے مطابق آج عدالت میں ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے کل وہ اسلام آباد میں پیش ہوگا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اس چکر میں کیونکہ منافقت پر مبنی جو گفتگو بہت کرتی ہے یہ حکومت اور ان کے ڈبل فیسز ہیں ان کے تو اس کے لیے لوگ تیار ہیں اور لوگ ان کے ساتھ پھر جو کریں گے وہ پھر میں اس پر الفاظ اب استعمال نہیں کرتا ان کو یہ بھاگیں گے اور پھر ان کو بل بھی نہیں ملیں گے جن میں یہ واپس گھس سکیں تو اس کے لیے انٹرسٹنگ تو سی وٹ اس انٹھولڈنگ ٹھیک ہے سمی صاحب ہم صورتحال جان لیتے ہیں منیر باجوا بولیوز کے نمائندہ میں جوائن کر چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی کیا سیچویشن ہے کیا سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر دیکھ رہے ہیں منیر بتائیے گا جی ہاں بلکل لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ عمران خان کی جانب سے نو مقدمات نے حفاظی زمانت درخواست درخواست دائر کی گئی ہیں اور اس کے لیے افسوسی بینچ مسٹر جسس طارق سلیم شیخ اور مسٹر جسس حروق ایدر پر دو رکنی بینچ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے اور جن مقدمات میں سنگل بینچ کیسز کی سماعت کر سکتا ہے وہ بھی بینچ مقرر کر دیا گیا ہے اور مسٹر جسس طارق سلیم شیخ سنگل بینچ کی اجیس بھی ان کی حفاظت کی زمانت پر سماعت کریں گے درخواست پر مگر اس سے پہلے جو صبحوں سے چل رہا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاز کے خلاف جو ترخواستیں دائر کی گئی ہیں ان پر پہلے مسٹر جسس طارق سلیم شیخ سماعت کریں گے اور عدالت نے یہ ترحیق انصاف کے وقلہ اور آئی جی پنجاب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ بیٹھ کر ٹی او آرز ٹیک کریں کہ عمران خان کی پیشی کے معاملے پر دونوں فریقین کیا کہتے ہیں اور وہ تمام ٹی او آرز ٹیک کر کے عدالت میں تحریری طور پر بھی جمع کروایا جائیں اور اس کے لیے تین بدے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور ابھی تک اس کیس کی سماعت شروع نہیں ہوئی لیکن جو آئی جی پنجاب ہیں اور تحریک انصاف کے مقلہ ہیں وہ یہاں پر لاہور آئی کورٹ میں کمرہ دارت میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اس کیس کی سماعت شروع ہوئے گی اور جو سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ آئی کورٹ کی جانب سے وہ سخت کیے گئے ہیں اور کمرہ دارت میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے جو متعلقہ افراد ہوں گے متعلقہ وقت ہوں گے ان کو ہی کمرہ دارت میں جانے کی اجازت ہوگی اور ابھی کچھ دیر بعد جو دفعہ ایک سو چوالیس کے نواز کے خلاف آئی کورٹ کے جو وقت کے تحریک انصاف کے وقت کی جانب سے دائر کی گئی تخواستیں تھی ان پر دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ جو کہ مسجسط تارک سلیم شیخ اور فاروق حیدر پر ٹھیک ہے اس بارے میں مزید بھی آپ سے جانیں گے منیب بازبہ بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جعفر بن یار ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر صحفی اور تجزیہ کار سمی ابراہیم صاحب اس بارے میں اپنا تجزیہ دے رہے تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کسیس چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مسالے کب بناے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی اپیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کسیس کو ججز چلا رہے ہیں